ہمارے نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہوا اللہ اکبر اور پیچھے صفین آپ کی چار پائی کے پاس آ کر صحاوہ کھڑے ہو جاتے تھے وہ میں ابھی بتاتا ہوں تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے جبریل میں قائل آ کر میرے اوپر درود و سلام پڑھیں گے پھر اس کے بعد ساتوں آسمان کے فرشتے باری باری آئیں گے جب وہ چلے جائیں گے تو پھر سب سے پہلے میرے خاندان میرے اہل بیت کے مرد آ کر میرے اوپر سلام پڑھیں گے پھر ان کی خواتین آ کر سلام پڑھیں گے پھر ان کے بچے آئیں گے پھر ان کے نوکر اور نوکرانی آئیں گے اس کے بعد مہاجرین مکہ کے قریش آئیں گے اس کے بعد ان کی عورتیں آئیں گے ان کے بچے آئیں گے ان کے نوکر اور نوکرانی آئیں گے اس کے بعد مدینہ والے آئیں گے پھر مدینہ کی خواتین آئیں گے پھر ان کے نوکر نوکرانی آئیں گے اور اس کے بعد مجھے تم اللہ کے سپرد کر دینا اور پھر آپ نے ایک عجب بات فرمائی جو کسی نبی نے یہ فرمائی فرمائے کہ میرے بعد میری آنے والی امت کو میرا سلام کہہ دی اور انہیں کہنا کہ ان کے بعد جو آئیں ان کو بھی میرا سلام کہہ دی اور اس طرح میرے سلام کو قیامت تک اللہ کے نبی نے پہنچایا کہ ہر آنے والی امت ہر آنے والی نسل اگلی نسل کو اس نبی کا سلام پہنچایا آپ کے جانے میں پانچ دن باقی تھے تو آپ نے فرمایا مجھے سات کونوں کے پانی سے غسل کروا تو سات کونوں سے پانی لائے گیا مشکیزوں میں بھر کے تو حضرت عائشہ کے گھر میں کوئی ایسا ٹب نہیں تھا جس میں بیٹھ کے وہ آپ نہا سکتے تو حضرت حفظہ کے گھر سے ٹب منگوایا گیا آپ اس میں بیٹھے تحمد باندھا ہوا تھا کرتہ اتارا اور آپ پر سات کونوں کا پانی ڈالا گیا تھوڑا 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 تو اس سے بخار کی شدت کم ہوئی اور آپ سردرد کی وجہ سے آپ نے ایسے پٹی باندھی سرخ رنگ کی اور اس کے بعد حضرت علی اور فضل بن عباس کے کندھوں کا آسرہ لے کر آپ مسجد میں تشریف لائے اور آپ ممبر پر بیٹھے اور آپ نے فرمایا لوگوں میرے جانے کا وقت آ شکا ہے میں نے کسی پر زیادتی کی ہو کسی کو تھپڑ مارا ہو کسی کو چھڑی ماری ہو کسی کا حق دبایا ہو تو میں اپنی جان کے ساتھ مال کے ساتھ حاضر ہوں مجھ سے یہیں بدلہ لے لو آخرت میں میرے خلاف کوئی دعویٰ نہ کرنا میں آخرت کی حساب کو برداشت نہیں کر سکتا جن کے توفیل لوگوں کا حساب معاف ہوگا جن کے توفیل جن کی شفاعت پر لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے وہ روتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میں آخرت کے حساب کو نہیں دے سکتا تو سارے صحابہ رونے لگے لیکن آپ اپنی بات کو دوراتے رہے کوئی بھی نہیں اٹھا تو آپ نے زہر کی نماز پڑھائی زہر کے بعد پھر ممبر پر آئے اور فرمائے گئے لوگو یہیں مجھ سے حساب کتاب کر لو آگے نہ کرنا بتاؤ میں نے کسی کا کوئی حق دینا ایک صحابی کھڑے ہو یا رسول اللہ آپ نے میرے تین روپے دینے ہیں تین درہم تو آپ نے فرمایا دینے ہوں گے ضرور پر مجھے یاد نہیں بتاؤ کہ کس طرح دینے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس سائل آیا تھا آپ سے مانگا آپ کے پاس تھے نہیں تو آپ نے مجھ سے کہا تیرے پاس کچھ ہیں تو میرے پاس تین درہم تھے تو میں نے آپ نے فرمایا تو دے دے میں بعد میں ادا کر دوں گا وہاں یاد آ گیا میرے نبی کے گھر میں تو تیل نہیں تھا ایک چھٹانک جس سے چراغ جلتا پیسہ کہاں سے آتا تو آپ کے سامنے آپ کے قزن فضل بن عباس کھڑے تھے آپ نے فرمایا فضل میرا قرضہ ذمہ لیتے ہیں جن کے لیے کائنات سجائی گئی جنت کی چابیاں جن کو پکڑائیں گئیں گئیں جاتے ہوئے تین روپے دینے کی حمد نہیں تھی کہا فضل میرا قرضہ ذمہ لیتے ہیں کہا جی یا رسول میں اپنے ذمہ لیتا ہوں کہا اس سے لے لینا آپ گھر تشریف لے گئے نماز کے لیے آتے تھے پڑھاتے تھے جمعیرات کو عشاء کے نماز پڑھانے کے لیے اٹھے اٹھ نہیں سکے گر گئے پھر اٹھنے لگے اٹھ نہیں سکے گر گئے پھر اٹھنے لگے اٹھ نہیں سکے تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے عشاء کی نماز ابو بکر جب آپ پیچھے کھڑے تھے عمر آگے کھڑے تھے تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھانی کوئی پڑھا دے تو انہیں حضرت عمر کو آگے کیا انہیں کہا اللہ اکبر جب حضرت عمر کی تقویر سنی تو آپ نے اندر سے زور سے فرمایا عمر کو پیچھے کرو ابو بکر کو آگے کرو میرے رب کا فرمان ہے میرے مسلح پر ابو بکر کے سوا اور کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا جمعیرات کی عشاء جمعہ ہفتہ اتوار کی پندرہ نمازیں اور پیر کی فجر کی سولہ اور جمعہ رات والی سترہ سترہ نمازیں ابو بکر میں پڑھائیں میرے نبی کی موجودگی میں ہفتے کے دن ظہر یا آسر میں آپ علی و آپ فضل بن عباس کے کندوں پر ہاتھ رکھ کے مسجد میں داخل ہوئے اور ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے ادھر محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں تو ابو بکر نے یوں پیچھے ہٹنا شروع کیا تاکہ مسلے سے ہٹ جائیں تو آپ نے ایسے ہاتھ کا اشارہ فرمایا کہ کھڑے رو ہٹو نہیں کھڑے رو تو وہ پھر آگے مسلے پر آگئے تو آپ تشریف لائے اور الٹے ہاتھ ابو بکر کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے ظہری آسر کی چار رکعات نماز ابو بکر کی امامت میں ادا فرمائے